پنج تن پاک کا صدقہ سنائے ہیں پنج تن پاک سنائے ہیں رجی پنج کہتے ہیں پانچ کو تن کہتے ہیں بدن کو اور پاک پاک کو ہی کہتے ہیں پاکیزہ یہ پنج تن دونوں جو ہیں نا فارسی زبان کے لفظ ہیں پنج پانچ تن بدن یعنی پانچ پاک جسم اس سے کیا مراد لیتے ہیں پاک سے مراد وہ لوگ معصوم لیتے ہیں کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں ایسے ہی یہ کہتی پانچ معصوم ہیں ان میں حضرت نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اور حضرت کون سے دو ہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی یہ پانچ یہ پانچ مقدس ہستیاں کوئی شک نہیں مقدس ہستیاں ہیں لیکن آپ معصوم انبیاء ہیں ٹھیک ہے جی معصوم کیا ہیں انبیاء ہیں انبیاء کے بعد صحابہ وہ گناہ انبیاء سے اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو کیا ہوگی جی معصوم ہم نہیں کہتے اس نظرے سے سمجھا رہی بات اب آگے بات کرتے ہیں کہ پنج تن کیوں پنج تن یعنی نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین بھائی یہی کیوں اگر آپ نبی علیہ السلام ایک اس کے بعد کیا ہے جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کیوں اس لسٹ میں ہیں آپ اس بات کو ذرا سمجھیں اس کے اندر کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے آپ کا اپنا عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ اہلِ بیت اہلِ بیت کے اندر کون لوگ شامل ہیں پنج تن کے اندر کیا آگئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی جو دوسری بیٹیاں تھی وہ اس میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یا صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں گی نہیں نا صاحب بات سمجھنے کی ہے حضرت امی کلسوم ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی تو اسی میں آئیں گی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اگر وہ اس کے اندر شامل ہیں تو پھر خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت علی تو چچا کے بیٹے ہیں تو پھر چچا بھی شامل ہوں گے حضرت جعفر بھی شامل ہوں گے سمجھ رہے ہیں بات پھر آپ کہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہیں اگر اس لیے اس کے اندر شامل ہیں اہل بیعت کے اندر تو پھر داماد رسول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوں گے پھر ان کو کیسے نکالیں گے پھر نواسے رسول حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی کیا ہے جی اہل بیعت کے اندر تو اگر صرف یہی اہلِ بیت ہیں تو پھر جو دوسرے نواسے اور نواسیاں ہیں ان کو کیسے نکال سکتے ہیں تو لہٰذا یہ سارے اہلِ بیت کا گھرانہ ہے ان میں سے ہم پانچ کو خاص نہیں کر سکتے یقین بات سمجھ آگے ہوگی اس کے ساتھ ازواجِ متحارات کو قرآنِ کریم نے اہلِ بیت میں شامل کیا ہے آپ اس کو نہیں نکال سکتے تو ازواجِ متحارات کو اللہ تعالیٰ نے خود اور یہ تو بات صاف ہے آپ دیکھیں ہم اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں اہلیہ گھر والی تو اہلِ بیت کے اندر ازواجِ متحارات پہلے شامل ہیں پھر حدیث میں ان کے ساتھ کیا بھئی شامل کر لیا گیا اسی طرح ایک اور بات اب بات چلی رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر بہت زیادہ چونکہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کسی مومن کو ان سے محبت نہیں بلکہ بغض ہے تو وہ مومن نہیں ہے ٹھیک ہے تھی بات کیا ہوگی ختم اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا یہ لفظ نکلا کہاں سے مشکل کشا تو فارس زبان کا لفظ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے خلافت میں کیا کرتے تھے بھئی جو بڑے بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے تھے مشکل سے مشکل معاملات ہوتے تھے اپنی فارم و بصیرت سے ان کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے اتنے ذہین تھے فارم و بصیرت سے کیا کرتے تھے منٹوں میں حل کر دیتے تھے تو ان کو حل ان کو حال المعلزات کہا جانے لگا یعنی بڑی بڑی مشکلات کو حل کرنے والا کس لیے مسائل کے جو معاملات کے جو پیچیدہ معاملات ہوتے تھے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ جو پنچائت میں کچھ بہت سمجھدار فارم و بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے معاملات کو آسانی سے کیا کرتے ہیں حل کر دیتے ہیں تو اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا مشکل کشاہ یہ فارسی کا لفظ ہے وہاں پر کیا تھا بھئی اس کا معنی یہ ترجمہ کیا گیا تو اس معنی کے اندر مشکل کشاہ کا لفظ آیا اب اگر کوئی ان کو مشکل کشائی ہر زمانے کے اعتبار سے سمجھے کہ جیسے بھئی آج بھی علی رضی اللہ عنہ نے کیا بھئی مشکل کشاہ ہیں تو مشکل کشاہ تو اللہ ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس کو پکارا اس بات کو ہم نے سب نے کیا کرنا ہے جی سمجھنا ہے بڑی آسان بات ہے ہم نے کسی کی خلاف ورزی والی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنا عقیدہ آپ کو کیا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے شرک سے ہم کیا ہیں جی دور ہیں اللہ صرف ایک ہیں اللہ ہی معاملات کو حل کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بندہ اپنے معاملات حل نہیں کر سکتا جس نے اپنے کرنے وہ بھی اللہ کے در جائے گا تو ہم بھی کہیں بھئی اللہ ہی کے در پر ہیں اور یہی لا الہ الا اللہ ہے یہی لا الہ الا اللہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين